آیات بھائی آپ نے یہاں ہم لوگوں کیوں جمع کیا ہے شیعہ قبرستان کو لے کر ہندوستانی شیعہ اور خوجہ شیعہ آمنے سامنے ناظرین سلام و آداب میں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹورک ناظرین ان دنوں کوسا ایم ایم ویلی میں شیعہ حضرات کے لیے ٹی ایم سی کی جانب سے نیا قبرستان الارٹ کیا گیا ہے جس کے چلتے ممبئی کی خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت اور ممرا کے تقریباً ایک لاکھ ہندوستانی شیعہ اسنا عشری میں تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور دونوں طرف کے لوگ آمنے سامنے آگئے ہیں اب دیکھنا ہے اونٹ کی سکروٹ بیٹھتا ہے ادھر خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے صدر سفدر اشکر مالی کا کہنا ہے کہ قبرستان کی پوزیشن لینے کے لیے ٹی ایم سی کو دس لاکھ روپے دیے گئے ہیں ناظرین آپ کو یاد دلا دیں کہ ایم ایم ویلی میں ہی دوہزار اٹھرہ میں سنی قبرستان الارٹ کیا گیا اور اس میں وال باؤنڈری اور بھرنی وغیرے کر کے دیا گیا اور کوئی رقم نہیں لی گئی لیکن شیعہ قبرستان کے لیے دس لاکھ روپے کیوں لیے گئے ہیں ہندوستان کا قانون تو ایک ہی ہے پھر یہ ٹی ایم سی کا دوہرہ میار کیوں تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹورک زندگی نے وفا کی تو پھر حاضر ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال لکھئے کوویڈ گائیڈ لائن کو ملحوظ رکھئے اور خود کو محفوظ رکھئے یاد رہے دو گز دوری ماسک ہے ضروری میٹنگ اچانک بلالی یہاں پر وہ بھی آنن فاند میں اتنے لوگ جمع ہو گئے اکھر کیا ماملہ ہے کس لیے جمع ہوئے وہاں پر بات کیا ہے کیا ہے آخر کیونکہ ابھی تو ایک دن پہلے آپ نے میٹنگ کی باگادہ وہاں پر ڈکلیئر بھی ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شیعہ اسنا شریعہ جمعات جو ہے قبرستان کو لے کر کے جو ماملہ چل رہا تھا تو اچانک پھر آپ نے کیوں میٹنگ کر لی بتائیے نا دیکھیں یہ آنن فاند میں میٹنگ اس لیے رکھی گئے ایسے تو ہمارے روز ہم لوگ ایک ساتھ اکھٹا ہوتے ہیں یہاں جماعت کے تمام لوگ فکر مند ہیں اور روز ہماری آفیس پہ لوگ رہتے ہیں یہ ہمارا کوسا جماعت کا آفیس ہے اس میں ہم لوگ اس وقت موجود تھے فشلم کے انٹرویو آپ نے لیا وہ ممرا آفیس تھا ہمارا تو آج جماعت نے اس لیے آپ کو یاد کیا ہے کہ کل ہم نے ایک انٹرویو آپ کے چینل پر پریسیڈنڈ جناب صدر کرمالی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ کیا تھا اس تعلق سے اس کا جواب دینے کے لیے یہ آج پریس کانفرنس رکھی گئی ہے کیونکہ یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ شیعہ اشنا شریف مسلم یماد جو ہے وہ اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے کہیں سے بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے چاہے وہ دس پار سٹیٹمنٹ آ جائے یا درز بچولیاں آ کے بیچ میں اپنا محلو بڑھانے کی کوشش کریں یا کچھ کہیں اس کی ہم لوگوں کو بروا نہیں ہے جماعت نے سوچ لیا ہے کہ قبرستان شیعہ اشنا شریف کے لیے ہوگا اور وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگا خوجہ کے لیے بھی ہوگا بلوچی کے لیے بھی ہوگا خان کے لیے بھی ہوگا شیعہ کے لیے ہوگا سید کے لیے ہوگا یہ بات تو صدر علی کرمالی صاحب کہے چکے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں روک رہے ہیں یہاں تک کہ خان بھی آئے جو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے باد میں دیا ہے اب پہلے ان کا اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو کسائی کے نام سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ کسائی جماعت کو یہ قبرستان دیا جائے جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پورے بمبائی کے لیے کہہ رہا ہوں تمام لوگ جو چینل دیکھ رہے ہیں ان کی جانکاریلی کے لیے بٹا دو کہ آرام باو یا اندھیری میں کپاسواری میں خوزہ کبرستان میں کوئی شیعہ دفن نہیں ہو سکتا وہ بھی کی ایس آئی کے ہی انڈر میں تو کیا میں میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ کی ایس آئی میں ہر جگہ رولز اپنے الگ الگ رکھیں کیا ان کی جماعت میں کوئی سیئر آ سکتا ہے ایاز بھائی اسی پر ہم روپ کر کے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے جو خوزہ کا جو ہے کبرستان اس میں کوئی سکتا نہیں دفن ہوتا تو تنور نگر میں تو میں دیکھ رہا ہوں ہفتے میں تین چار جنازے آتے وہ بھی سیئت کے رہیتے ہیں کس نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ خوزہ جماعت کا کبرستان کس نے کہا سردر عزی کلمہ لی صاحب نے کہا مجھے پر ہوتا presented نہیں نہیں آج جماعت کا نہیں ہے ایک minute لیکن منیجمنٹ کس کے ہاتھ میں منیجمنٹ کس کے ہاتھ میں میں آپ کو بتا ہے یہ ہمارا بڑا دل ہے یہ وہ کبرستان ہمارا ہے وہ دونر وہ دونر نے ڈونیٹ کیا ہے کوئی سرکار سے ملا ہوا کبرستان نہیں ہے کھوزہ جماعت نے خرید ہوا کبرستان نہیں ہے وہ کسی ڈونر نے کبرستان دیا ہوا ہے اور یہ جس وقت خوزہ کسائی کا نام وہاں لگا رہے تھے اس وقت ہمارے شمی مہنسان صاحب ایڈوگر جو ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اس وقت تو اوبجیکشن لیا کہ اس کا نام شیاشناشری جماعت کا ہوگا یہ شیاشناشری کبرستان ہوگا یہ کسائی نہیں ہوگا تو اس وقت ہنگامہ ہوا تب جا کے یہ بورڈ لگا تھا یہاں پر شیاشناشری کبرستان اور یہ ہمارا بڑا دل ہے کہ انہوں نے دیکھیا یہیں پر آپ ان کی پارشلیٹی دیکھ لیجئے کہ اس کا جو مینیجنگ ٹرسٹ ہے اس کے اندر ایک بھی سید یا غیر خوزہ نہیں ہے آپ بتائیے کہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو برابر نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس ٹرسٹ میں کیوں نہیں ہم لوگ ہیں باقی لوگ کیوں نہیں ہیں سارے خوزہ ہیں اس کے اندر کیوں نہیں آیا جب سب کام ہو جاتا ہے تب آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ بلائیں گے تو آئیں گے سارے پیپر ورک کرتا ہے سارا پیپر ورک ہے ہمارے پاس ابھی پیپر دکھائیں گے ہمارے پاس پوری فائل کی فائل ہے ہمارے پاس پوری فائل دکھا دیجئے ہمارے پاس بھی ہے سارے پیپر اور سنویے آج لائیو پروگرام ہے ہمارا ایس این این پر ان کو ہم پورا جواب دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سب در بھائی نے کہا 65 لاک روپیہ ہم دیں اس کا بھی میرے پاس جواب ہے اگر آپ چاہے تو 65 لاک وہ اگر ایک کروڑ تیس لاک کا ایک قبرستان بنانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ بیلڈنگ بنا رہے ہیں وہاں پر ٹاور بنا رہے ہیں جو ایک کروڑ تیس لاک روپیہ خرچ ہونے والا ہے ایک غسل خانہ بنے گا ایک محفل بنے گی چاہے اس کو مسجد اور امام بڑا دونوں کہا جا سکتا ہے اتنے سے ایریے کو بنانے کے اندر آپ بھی جانکار ہیں کہ کتنا خرچ آنا چاہیے وہاں پر بانڈری بنا دی گئی ہے بھرنی ہو چکی ہے صرف کنسٹرکشن ایریہ جو ہوگا غسل خانے کا ہوگا اور مسجد کا ہوگا امام بڑے کا ہوگا تو اس کو کنسٹرکشن کرنے میں ایک کروڑ تیس لاک اب دیکھئے اسی سے اندازہ لگا کہ کتنے بڑے اپنے بڑے لوگ ہیں گسل خانہ آئے مائفل ہے لیڈیس کا لگ ہے جیس کا لگ ہے اور ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ شیعہ اشنا شریف کبرستان وہ اگر تابہ ملتا ہے تو ہم خود بنا لیں گے ہمارے پار ہم سکشم ہے بنانے کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں آئیں گے ہم لوگ سکشم ہے اور رہی بات ان کے پاس بھی جو پیسہ ہے وہ ہمارا ہی پیسہ ہے یہ کیا خوجہ جماعت کو یہ کہیں گے کہ پانچ پانچ جلوے چندہ وہ وصولیں ان کے پاس جو فنڈ آتا ہے وہ سہمِ امام سہمِ ساداد کا آتا ہے اور آپ خود جانتے ہیں کہ سہمِ امام اور سہمِ ساداد کا پیسہ کس کو لگتا ہے یہ کس کا پیسہ ہے دینے والے کون ہیں مرجع کرام سے آپ نے اجازہ لیا ہے اور وہ کس کے لئے لیا ہے تو آپ احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے جید سے پیسہ دے رہے ہیں جو بل رہے ہیں ہم دیں گے پیسہ لگ آپ خرچہ کریے یہ پیسہ ٹوٹل ہمارا ہے اگر آپ خرچ بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے آپ کہیں سے لاکر نہیں دے رہے ہیں اپنے گھر سے نہیں لاکر دے رہے ہیں باہر سے ساداد کو ڈونٹ کیا جاتا ہے ہاں ہمیں جو ہے ہمارا حق مانگنے کے لئے کتار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے ہمارے لوگ فیز کے لئے وہاں کتار میں کھڑے رہتے ہیں ہمارے لوگ راشن کے لئے وہاں پر کتار میں کھڑے دیتے ہیں ایاد بھائی آپ شیعہ جماعت کے پریسیڈنٹ ہیں یہاں کا نیتورت کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہو جا رہے ہیں میں بیٹھا کہوں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں میں بیٹھا کر رہے ہیں سب کریں گے تو آپ بھی کریں سنیے آپ سکچم ہے ہم سکچم کر دیا ہے ہم ابھی کھڑے ہوئے ہم بیٹھے کپتے ابھی 200 سال سے ہم بیٹھے کپتے آپ تو جانتے ہیں کام ہی کر رہے ہیں مطلقہ قبرستان کس نے لیا اس میں کونسا کس کا رول تھا وہ بھی تو ہم ہی نے لیا نا تو ہم نے کیا نا ہم نام و نمود کے لئے نہیں کرتے ہیں ہم آخرت کے لئے لڑتے ہیں اور یہ بھی جو کام ہے آج جو کر رہے ہیں وہ بھی آخرت کے لئے چاہ رہے ہیں اور ہماری قوم کا اس کے اندر بھلا ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہے ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے لیکن ہاں ہمارا حق ہم مانگ کے لیں گے اور نہیں ملے گا تو چھین کے بھی لیں گے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وارڈ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے